ایک آثار وارد ہے جنبی اور حائزہ کو بازو پر تعویز باندھنے میں کوئی قباہت نہیں بشرت یہ کہ تعویز ملفوف یعنی لپٹا ہوا ہو رد المختار شامی صفحہ دو سو بتیس جل پانچ غرض یہ کہ جو تعویز گھنڈے قرآنی آیات مسنون دعوات اور اسمائے حسنہ پر مشتمل ہوں ان کے جواز میں قطعن کوئی شبہ نہیں البتہ جو دم جھاڑ اور تعویزات شرکیہ کلمات پر مبنی ہوں ان انہی کو معصر بزاد سمجھنے کا اعتقاد رکھا جائے وہ قطعن حرام ہیں اور بلا شبہ شرک ہیں اسی لئے تو خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر کے دونوں طرح کے دم تعویز میں فرق بیان کر دیا چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ترجمہ حضرت عوف بن مالک عشری کہتے ہیں ہم زمانہ جہلیت میں دم تعویز کیا کرتے تھے پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان دم تعویز اور جھاڑ پوک کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دم تعویز کو مجھے سناو ان کے کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں جب تک ان میں شرک نہ ہو صحیح مسلم صفحہ دو سو چوبیس جلدو ابو داود صفحہ پانچ سو بیالیس جلدو دوسری حدیث میں ہے ترجمہ میں دم تعویز کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے ہا وہ دم تعویز کے ذریعے ہو پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے صحیح مسلم صفحہ دو سو چوبیس جلدو یہاں تک کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تعویز لکھا کر دیا جبکہ انہوں نے گھر میں جنات کے تنگ کرنے کی شکایت کی چنانچہ امام بخاری کے استاد حدیث ابو بکر بن ابی شہبہ نکل کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور از کیا رسول اللہ میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز سنتا ہوں اور شہد کی مکھی کی بھنبناہت سنتا ہوں پس جب میں دہشت اور گبرات سے سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک سیاہ سایاہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے سہن میں پھیل جاتا ہے پھر میں اس کی طرف جھکتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوٹا ہوں تو اس کی جلد سہ کی طرح معلوم ہوتی ہے اور وہ میری طرف آگ کے شونے پھینکتا ہے میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں رہائش پذیر جن برا ہے اے ابو دجانہ رب کعبہ کی قسم کیا تیرے جیسا بھی عیزہ دینے کے قابل ہے پھر فرمایا کہ میرے پاس دولت اور قلم لے آؤ جو پیش کیے گئے تو آن حضرت علیہ وسلم نے ان کو حضرت علیہ کو دے دیا اور فرمایا اے ابو الحسن لکھو انہوں نے عرض کیا میں کیا لکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہ عربی عبارت جو آپ کے سامنے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو تعویز بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور سو گیا پس ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی میں بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ لا تو عزہ کی قسم ان کلمات نے ہمیں جلا دیا تمہیں اپنے نبی کی قسم یہ حرز یعنی تعویز یہاں سے اٹھا لو ہم تیرے گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم تمہیں عیزہ دیں گے اور نہ کبھی تمہارے پروسیوں کو اور نہ اس جگہ جہاں یہ حرز یعنی تعویز ہوگا حضر ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا مجھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم جو اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے میں اس کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک جناب رسول سے مشورہ نہ کرلوں حضر ابو دجانہ فرماتے ہیں جنات کے رونے چیخنے اور بلبلانے سے وہ رات میرے لئے بہت توویل ہو گئی جب صبح ہوئی تو میں روانہ ہوا اور صبح کی نماز آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور جو کچھ میں نے جنات سے سنا تھا اور ان کو جواب دیا تھا سب کا سب آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بو دجانہ وہ تعویز جنات سے اٹھا لو ازاد کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوس کیا ان جنات کو قیامت تک عذاب کی تکلیف ہوتی رہے گی مصنف ابن ابی شیبہ چنانچہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر مشتمل اس تعویز کی عجیب تاثیر ہے کہ آسیب و جنات کسی بھی قسم کی تکلیف دینے پر قدرت نہیں پاسکتے اس لئے اہل فن مختلف انداز سے اس تعویز کے ذریعے پریشان ہاں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جس کے نتائج انتہائی آزمودہ ہیں بہر کیف جب خود آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے آسیب و جنات کے دفعے کے لئے تعویز لکھوانا اور اس سے مبتلہ شخص کو فائدہ پہنچ جانا کتب احادیث ثابت ہے تو پھر قرآنی آیات اور مسنون دعوات پر مشتمل تعویزات کے خلاف منفی پروپاگینڈا یقیناً ناقابل فہم بھی ہے اور قابل اصلاح بھی میرا بھائی اکل و فہم کی بات تو یہ ہے کہ کیڑے والے امرود کھانے سے انکار کرنا چاہئے نہ کہ ہر امرود کو حرام کہہ کر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہنے کے جرم عظیم کے مرتقب ہونے لگو اس لئے کہ جس طرح حرام کو حلال کہنا جرم ہے اسی طرح حلال کو حرام قرار دینا بھی اسی درجے کا جرم اور گناہ عظیم ہے چنانچہ جس تعویز میں شرکیہ کلمات کے کیڑے ہوں وہ یقیناً حرام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعویز ہی کے منکر ہو جاؤ خواب قرآنی آیات مسنون دعوات اور اسمائے حسنہ پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو جس کی حقیقت کا ثبوت نہ صرف صحابہ اکرام اور امو المومنین حضر عائشہ صدیقہ سے بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال آنے والے صحابی حضر عبود اجانہ کو باب العلم القضاء حضر علی المرتضاء کے ذریعے تعویز لکھوا کر دیں اور اس کا نفع بخش ہونا بھی ہونا بھی خود احادیث میں مصرے یعنی واضح ہو پھر بھی انکار پر استرار حقیقت سے نگاہیں چورانے کی سوا کچھ نہیں اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ زد اور ہر دھرمی کا علاج آج کی ترقی آفتہ دنیا میں بھی دریافت نہ ہو سکا اور نہ ہی اکل و دانش کے دنیا میں ایسے مریض کو قابل التفات ہی سمجھ گیا ہے وجہ اختلاف اب رہا یہ سوال کہ تعویز گھنڈے اور دم جھاڑ کے بارے میں اس قدر واضح احادیث و آثار و صحابہ اور اقوال تابعین اور اجمع فقہ کے باوجود آخر وجہ اختلاف کیا ہے کہ بعض اس کو شرک و حرام سمجھتے ہیں اور بعض جائز و حلال دراصل یہ اختلاف لفظ تعویز اور تمیمہ اور رقیہ کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اس لئے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا تعویز تمیمہ میں داخل ہے یا رقیہ میں تمیمہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا مجمع الزوائد صفحہ 103 جل پانچ ایک دوسری روایت میں ہے ترجمہ جو تمیمہ لٹکائے اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے مسند احمد مجمع الزوائد صفحہ 103 جل پانچ شنانچہ زمانہ جہالیت کے اس لفظ تمیمہ کے مقابلے میں اسلام میں تعویز کا لفظ استعمال ہونے لگا اس کے لغوی معنی پنہ لینے کے ہیں جبکہ اسطلاع میں ہر اس چیز کو تعویز کہتے ہیں جو دفع امراض اور حفظ آفات کے لئے استعمال کی جاتی ہو چنانچہ قرآنی آیات اور مسنون دعوات کے ذریعے سے امراض جسمانی جادو آسیب جنات اور شیطانی اثرات سے اللہ کی پنہ لی جاتی ہے اس لئے اس کو بھی تعویز کہتے ہیں رکیہ کیا چیز ہے عربی لغت میں رکیہ دم کرنے کو کہتے ہیں اور رکیہ کے بارے میں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ جس دم تعویز میں کوئی شرک نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعویز رکیہ میں داخل ہے یا نہیں عربی لغت کی معروف کتاب مصباح